اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو پاکو ہند کے دو بڑے بینکوں کے بارے میں ہے ایک ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا ہم مختلف زاویوں سے ان دونوں بینکوں کا جائزہ لیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی کو صحیح معنیوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے تاریخی پسے منظر کا جائزہ لینا چاہیے سٹیٹ بینک کا قیام نائنٹین فٹی فائیو میں ہوا جب ایمپیریل بینک آف انڈیا کو نیشنلائز کر دیا گیا اس بینک کے بنیادی مقصد قیمتوں کے استحکام کو برکرار رکھنا اور ملکی عشد کو اوپر لے کر جانا ہے اس بی پی نائنٹین فٹی ایٹ میں پاکستان کی آزادی کے فوراں بات قائم کیا گیا تھا پاکستان کے مرکزی بینک کے طور پر سٹیٹ بینک بینکنگ سیکٹر کے ذابطے اور نگرانی کی نکھ کرتا رہا دونوں اداروں کی اپنے اپنے ملکوں میں شاندار تاریخ ہے اب بات کرتے ہیں کہ دونوں بینکوں کا تنظیمی دھانچہ کیسا ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کی رہنمائی میں کام کرتا ہے جس کی قیادت ایک چیئرمین کرتا ہے بورڈ نمائنڈوں پر مشتمل ہے حکومت اور بینکنگ انڈسٹری سمیت مختلف شعبوں سے بینکوں مدد محکموں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ایک کو مخصوص ذمہ داریاں سوم پی گئی ہیں جیسے کرنسی کا انتظام، مانٹری پالیسی اور نگرانی اس طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اسی طرح کے دھانچے کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت ایک گورنر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ دھانچے موستر فیصلہ سازی اور پالیسیوں کے نفاظ کو یقینی بناتے ہیں چلیں اب دونوں بینکوں کے فریمورکز اور مانٹری پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا افراد طرز کے فریمورک کو اپناتا ہے جس کا مقصد قیمتوں میں استحقام اور افراد طرز کے متعدل سطح پر برقرار رکھنا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شرعہ سود میں ایڈجسمنٹ اور لیگورٹی دی مینجمنٹ جیسے ٹولز کا استعمال کرتا ہے اس کے برعکس سٹیٹ بینک آف پاکستان نہ صرف قیمتوں کے استحقام کو لے کر چلتا ہے بلکہ معاشی ترقی اور مالی استحقام کو بھی سپورٹ کرتا ہے مختلف پالیسیز بشمول سود، شرعہ، ریزرف کی ضروریات اور اوپن مارکٹ آپریشنز پر کام کرتا ہے مرکزی بینکوں کو بینکنگ سیکٹر کے استحقام اور سالمیت کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سومپی گئی ہے یہ دونوں بینکز بینکاری کے زوابط کو قیام اور نفاظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ضوابط کا مقصد ڈپوزیٹرز کے مفادات کا تحافظ، شفافیت کو فروغ دینا اور ایک مضبوط بینکنگ سسٹم کو برقرار رکھنا ہے مرکزی بینک ان ضوابط کو تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پالیسیوں کو اپناتے ہیں آئیے آپ کرنسی کے اجرا پر بات کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کو ہندوستانی روپے جاری کرنے کا اختیار ہے سرکولیشن جبکہ جال سازی کو روکنے کے لیے اپنی حفاظتی خصوصیات کو بھی برقرار رکھتا ہے اسی اتھنا سٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستانی روپے کا اجرا اور ریگولیشن کا ذمہ دار ہے دونوں مرکزی بینک پرنٹنگ پریسوں کے ساتھ قریبی تعابن کرتے ہیں اور ان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے جدید ترین حفاظتی اقدامات استعمال کرتے ہیں مرکزی بینک تعاون کو فروغ دے دیں اور علم کے تبادلے کے لیے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون میں مشغول ہوتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا، سٹیٹ بینک آف پاکستان، بین الاقوامی فارمز میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور دوسرے مرکزی بینک اور مالیاتی اداروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں یہ ادارے تعاون بہترین طریقوں، تکنیکی مدد اور مشترکہ تحقیقی اقدارات کی اشتراک میں سہولت فراہم کرتے ہیں اس طرح کے عالمی فارمز میں شامل ہو کر برقزی بینک آلمی مالیاتی نظام کے استحقام اور درقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں مالی شمولیت اور ڈیجٹل ٹیکنالوجیز کو اپنانا جدید بینکاری کے اہم ادزا ہے دونوں بینکوں نے مالی شمولیت کو فروغ دینے اور بینکی قدمات تک رسائی کو بڑھانے کے لیے اقدامات نافذ کیے ہیں برانچ نیٹورکس، موبائل بینکنگ اور ڈیجٹل ادائیگی کے حل کے ذریعے بینکوں سے محروم عبادی کو رسمی بینکنگ سسٹم میں داخل کیا ہے اقدامات، افراد اور کاروبار کو باختیار بناتے ہیں، معاشی ترقی کو فروغ دیتے ہیں اور مالیاتی رسائی میں تغاوت کو کم کرتے ہیں ریزرف مینجمنٹ اور فورن ایکسچینج پولیسیاں مرکزی بینک کی کاروائیوں کے اہم پہلو ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان اس تحکام کو یقینی بنانے اور بیرونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ذرع مبادلہ کے ذخائر کی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں وہ شرع مبادلہ کی نگرانی کرتے ہیں، ضرورت پڑھنے پر ذرع مبادلہ کی منڈی میں مداخت کرتے ہیں اور بہترین ریزرف پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کرتے ہیں یہ کوشش ایک مستحکم بیرونی شعبے کو برقرار رکھنے اور بین الاقمامی تجارت اور سرمایے کے بھاو سے وابستہ خطرات کو سنبھالنے میں معاون ثابت ہوتی ہے مالی استحکام مرکزی بینکوں کے لیے ایک اہم ترجی ہے یہ دونوں بینک معاشی بہران کے وقت استحکام پیدا کرنے اور اس کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ بینک بہران کے وقت صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس چکہ بہترین لوگ کی اس بہران کی صورتحال سے نکلا جاسے گئے مالیاتی بہران یا اس طرح کے کسی اور صورتحال کے وقت یہ بینک آخری حربے کے طور پر کام آتے ہیں اور استحکام برقرار رکھنے اور اعتماد بحال کرنے کے لیے بینکوں اور محالیاتی اداروں کی لیگوریڈری سپورٹ پر ہام کرتے ہیں دونوں بینک ایس بی پی اور ایس بی آئی افراد اور کاروباری اداروں کے درمیان مالی خواندگی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں باخبر مالی فیصلے کرنے کا اختیار دیتے ہیں وہ صارفین کے تحفظ کے لیے فریم برگ بھی قائم کرتے ہیں بینکنگ انڈسٹری کے اندر منصفانہ اور شفاف طرز عمل کو یقینی بناتے ہیں مالیاتی تعلیم اور صارفین کے تحفظ کو فروغ دے کر ان اداروں کا مقصد ایک زیادہ جامع ذمہ دار مالیاتی محولیاتی نظام بنانا ہے مرکزی بینک حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کرتے ہیں اور اپنی کوششوں کو مالیاتی میکرو ایکنومک استحکام اور پائیدار ترقی حاصل پالیسی کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں مالیاتی خسارے کرس کے انتظام اور مالیاتی پالسی کو آرڈینیشن جیسے مسائل پر یہ تعاون وسیطر اقتصادی مقاصد کے حصول اور مجموع اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہم آہنگ نکتہ نظر کو یقینی بناتا ہے اقتصادی ترقی کے اقدامات کے مذبان اپنی ریگولارٹی اور نگران کرداروں کے علاوہ مرکزی بینک اپنے ممالک کے اقتصادی ترقی میں فعال طور پر حصہ ڈالنے زراد چھوٹے کاروبار اور برامدادی سنتوں جیسے شعبوں کو سپی پی اور سپی آئے ہیں مدد کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں وہ اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع کو تیز کرنے کے لیے ری فائنانسنگ کی سہولت، کریڈٹ پروگرام اور پالیسی سپورٹ پر حام کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دو بڑے بینکوں کو دیکھا اور جانا کہ کس طرح یہ بینک کام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پر لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی زبردست اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ